السلام علیکم میں آل ویورس اور یہ صبح کا ٹائم ہے میں اٹھ چکی ہوں اور رمضان کا دن ہے اگر صبح کی آغاز ہے تو میں صبح صبح اٹھ دی ہوں نو بج رہے ہیں اور جو بھی بندہ صبح صبح اٹھ جاتا ہے تو وہ اسی طرح کا عجیب سا لگتا ہے جس طرح میں لگ رہی ہوں اور آپ لوگ بتائی کہ آپ لوگ کیسے لگتے ہیں میں تو اسی طرح سے عجیب لگتی ہوں جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور یہ ہے کیٹ اس کا نام ہے بلے اور یہ باہر کی بلی تھی بلہ تھا سو میں نے اسے رکھا ہے یہ کھاتا ہے اور اس کا تو رمضان ہی نہیں روزہ تو ہی نہیں تو یہ مجھ سے کھانا مانگ رہا ہے اور کافی سمجھدار ہے چھوٹا سا ہے دیکھیں یہ اس طرح سے مانگتا ہے کھانا بے زبان ہے نا بیچارے اور دیکھئے میں جب بھی سوتی ہوں نا تو میں اس طرح کے کھلے کپڑے پہنے کے سوتی ہوں تو ایزی لگتا ہے اپنا آپ اور کھلے کپڑوں میں انسان تھوڑا سا اچھا فیل ہوتا ہے سوتے وقت میں بھی اور موسم بھی کافی اچھا ہے صبح جب میں نے اکھی تو کافی اچھا موسم ہے مارچ کا موسم ہے اور کھلے کپڑے میں لوگ موٹے بھی نظر آتے ہیں لیکن کیا کرے آپ لوگ کیسے نظر آتے ہو کومنٹس میں بتائیے اور یہ ہے مرچی کی پکوڑیں تیار ہو گئے ہیں رمضان کے لیے جو ہر گھر میں تیار ہوتے ہیں کافی اچھے ٹیسٹ اس کے اور موسم بھی کافی خوشکوار ہے اور یہ ہے آلو کی پکوڑیں تیار ہو رہے ہیں آلو کی پکوڑیں تیار ہو چکے ہیں اور ہونے والے بھی ہے کچھ آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتائیے کہ تاکہ میں آئندہ بھی بلوگ بنا سکوں آپ لوگوں کی کومنٹس نہیں آتے تو میں پھر بلوگ بنانا بند کر دے دیوں میں پھر اس طرح سے کرتی ہوں کہ میں پھر بلوگ بنانا بند کر دیتی تو اس طرح مجھے آپ لوگوں کی کومنٹس چاہیے اور یہ ہے میں نے اناردانہ کا چٹنی بنایا ہے دنیا پودینہ ٹیماٹر اور ہری مرچے اور اناردانہ ہے کافی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بھی آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے کا اور یہ ہے میرا گھر جو رمضان میں اس طرح لگ رہا ہے چار بج رہے ہیں کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے گھر کافی ہے اچھا سا لگ رہا ہے آپ لوگوں کیسا لگا میرا گھر یہ بھی بتائیے کا خاموش خاموش سا ہے نا رمضان میں ہوتا بھی خاموشی ہوتی ہے باہر بھی خاموشی ہوتی ہے اور ایک بات یہ ہے کہ رات کے ٹیم کافی شور ہوتا ہے باہر لوگ کھیلتے ہیں بچے اور وہ تو میرے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے رمضان میں لوگ عبادت کرنی چاہیے یہ رات کے ٹیم اس طرح سے کھیل کود کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے بہرحال سب کی اپنی مرضی ہے یہ ہے مرچے اور مرچے بھی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ ہے کیننز کے پروڈکس سوفی کے پروڈکس جو ہر گھر میں ہوتے ہیں اور مجھے اسکریم بھی پسند دے دیکھئے اور روٹیاں بھی آ گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس ہی دکان ہے بلکل ہی قریب گیٹ کے پاس تو ہمارے کو آسان ہوتا ہے اور یہ ہے کیمہ کا سالن اور یہ ہے ساک کا سالن اور یہ ہے دھائی دھائی ہیں یہ ہانچی یہ ہے آلو کی پکوڑی یہ ہے مکس پکوڑی یہ ہے میری چی کے پکوڑی اور یہ ہے پاپار سوفی کے ساموسے اور یہ ہے گوش کا سالن یہ ہے اناردانی کی چٹنی اور یہ ہے رائتہ اور یہ ہے چاول سادے چاول صرف مٹر والے اور یہ میرے کام والے کا جو لڑکا ہے وہ ابھی اس ٹیم چار بجے چلا جائے گا تو اس کے لئے بھی کھانا ہم نے تیار کیا ہے جو ہم نے پکایا ہے وہ سب چیزیں اس کو بھی دیئے اور یہ ہے میرے پیر جو دھوپ میں اس طرح لگ رہے ہیں یہ کام والے لڑکے کے لئے سب کچھ ہم نے ریٹی کر دیئے جو جو چیزیں ہم نے بنائی ان سب سے ہم نے ان کو دیا ہے اور یہ بھی گھر چلا جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک سبٹرائب شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ